بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہو خریص ہوں گے علاقہ فضل اور کرم کے ساتھ آج ایک بار نئی وڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج پھر ہم موجود ہیں لور کا سب سے بڑا شوروم حنیف آٹسبر اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں روڈ پرنس کا دو سو سیسی مادل جو ریڈیٹ کے ساتھ ہے امپورٹڈ ریڈیٹ ہے بڑی چیسی بڑا فریم بڑی بڑی بہتی بڑا خوبصورت لوڈ رکشہ دوستو اس کا فریم دیکھیں پیر رکھنے کے لئے پیدان جو ڈرائیور کے لئے بنایا گیا بہتی بڑا اور مضبوط گیج کے ساتھ یہ دانے دار بنایا گیا دوستو اور لاہور کا سب سے بڑا جو شوروم حنیف آٹسبر دوستو اور یہ دو سیسی لوڈ رکشہ اس کا جو یہ اپنا ٹول بکس ہے اس کے اندر آپ اپنا سمان بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی ہینڈ بریک ساتھ لگی ہوئی ہے دوستو اور بیلو کلر کے بہتی خوبصورت کلر ہے دوستو اور یہ حنیف آٹس کا اپنا فون نمبر ہے دوستو ان کا کارڈ ہے تا بھئی یہاں ان کے آنر ہے ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے دوستو اگر آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک بار یہ وزٹ کریں لازمی اس شوروم کا تو انشاءاللہ آپ کو بہتی مزہ آئے گا آپ یہ رکشہ لازمی خرید کر جائیں گے بہتی مکول اور کم ریٹ ہوتا ہے دوستو ان کا بہتی خوبصورت اور بڑا میٹر استعمال کیے گا بہتی بہت سارے ان کے اندر میٹر کے اندر فکچر دیکھیں یہاں پر آپ کو فیول گیج بتا رہا ہے رکشہ کہ آپ کے رکشہ کے اندر کتنا فیول ہے اور یہ والے جو اشارہ انڈیکٹر کے ہیں دوستو یہ والا جو رکشہ ہے وہ میٹر کا ہے کہ گاڑی کتنے کلومیٹر چل چکی اس وقت زیرو کلومیٹر شوہ رہی ہے اور یہ والا ریس کا میٹر ہے اور سینٹر والا جو ہے دوستو یہاں پر آپ کے گاڑی بتایا گی کہ کون سی گاڑی کتنے گیر میں آپ کی گاڑی جا رہی ہے کون سا گیر لگا ہوا گاڑی کو پانچ گیر ہوتے ہیں دوستو ٹوٹل گاڑی کے آگے اور یہ انجن کو آن آف کرنے کا بٹن ہے اور یہ والا فین کا بٹن ہے دوستو یلو کلر کا جو بٹن ہے یہ فین کا ہے ساتھ اور بہتی خوبصورت ٹیک کی ہیوی بائیک جیسا ڈزائن ڈککن کا بنایا گیا ہے دوستو اور شاک جو ہے وہ بہتی خوبصورت کالم والے شاک استعمال کیے گئے ہیں جو سپرنگ ہیں دوستو سپرنگ کی تعداد گیارہ سپرنگ استعمال کیے گئے ہیں کالم والے شاک اور بڑے شاک استعمال کیے گئے اور بارہ پلائی کے جو ٹیر ہیں دوستو سروس کمپری کے وہ استعمال ہیں اور یہ ریڈیئٹر دیکھیں امپورٹڈ ریڈیئٹر ہے فرنٹ کے اوپر جلی لگائے گئے ہیں اچھا ریڈیئٹر ہے اور پلاسٹرک باڈی میں ہے سب سے بڑی بات دوستو جو لوہے کی باڈی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے پانی کی وجہ سے اور اس بار روڈ پرنس نے جو ریڈیئٹر استعمال کیا گیا ہے باڈی وہ پلاسٹرک یہ دوستو بہتی زبردست یہ ریڈیئٹر ہے یہ خراب نہیں ہوگا دوستو نیچے کا اسے آپ دیکھیں اس کا بہتی خوبصورت بڑا لوڈ رکشہ یہ بڑا ہے دوستو ساکا کی بڑی بیٹری استعمال کی گئے اور ہائی لو گئر پاور گئر شافٹ دیکھیں بہتی بڑی بضبوط اور موٹی شافٹ جو ہے وہ استعمال کی ہے دوستو اور ٹیر پیچھے بھی سروس کمپنی کے بڑی پلائی کے ٹیر ہیں اور کمانی کو جو ونگز پٹے وہ دیکھیں جی وہ بھی بہت سارے لگائے گئے ہیں نو پٹے جو ہیں ونگز ہے کمانی کے اور یہ ایم آر دو سو ایل ڈی یہ اس کا مادل ہے روڈ پرنس دوستو سیسی بڑی ایل ڈی لائٹ فرنٹ کو پر بہتی خوبصورت گول شکل کی اور دو ہارن فرنٹ کو پر استعمال کی گئے مانوگرام روڈ پرنس کا اور یہ میٹر میٹر کو پر دیکھیں فرنٹ کا ڈیزائن میٹر کا دوستو پلاسٹک بڈی میں اور بہتی بڑا میٹر رہی ہے اس کو کور کرنے کے لئے فرنٹ کو پر ایک شیلڈ لگائے گی ہے دوستو بہتی بڑا میٹر لگایا ہے روڈ پرنس نے اور ڈرائیور کے بیٹھنے کے لئے ایک بڑی سیٹ لگائے گی ہے دوستو اور یہ روڈ پرنس کا انجن دوستو سیسی کا اور روڈ پرنس اس وقت جو انجن استعمال کر رہی ہے دوستو زونگ شونگ کمپنی کا جو سب سے بڑا بہترین انجن ہے اس وقت جو سیوا کمپنی وہ بھی زونگ شونگ کا انجن استعمال کر رہی ہے تیز رفتار لال دین یہ زونگ شونگ کا انجن استعمال کر رہی ہے کمپنی اور یہ سب سے اچھا انجن ہوتا ہے دوستو یہ اس کا ہائلو گئر پاور گئر ہے دوستو اور اس کی باڈی ساڑھے سات فٹ باڈی کی نبائی ہے اور ساڑھے چار فٹ جو ہے وہ اس باڈی کی چڑھائی گیا اور دانے دار فرش ہے دوستو یہ باڈی آپ کی خراب نہیں ہوگی پانچ چھ سال یہ نکال سکتے اگر آپ یہ لوڈرکشہ خرید میں چاہتے تو حنیف آٹوز لور کا سب سے بڑا شور اس کا لازمی ویزٹ کریں اور یہاں پر آپ یہ رکشہ خرید سکتے نگت بھی اور کس تو